سب سے پہلے تو میں جناب میرے بھائی جام خان شورو صاحب شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے اس محفیل کو اس پرگرام کو اریج کر کے اور یہاں پر ان تمام ان تظامعہ کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج یہاں پر آ کر اس محفیل کو اس جلسے کو سجایا تو جناب صدر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی ہم نے ہر پرگرام میں جناب جام خان شورو کی قیادت میں مل کے ہر پرگرام کو کامیاب بنایا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب جو یہاں پر جہاں جہاں سے بھی زلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں تمام کارکون اور حیدرابت زلے سے تمام چاہے وہ صفاق کے ساتھی ہو چاہے وہ یوت کے ہو چاہے وہ لیڈی سوینگ کے ہو ہر آدمی ہر نظراتی کارکون جو یہ سمجھتا ہے کہ آج اگر وہ پاکستان پیپوس پارٹی کا نظراتی کارکون ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پاکستان کی کسی بھی حصے میں رہ رہا ہو اگر اس کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اس کا قائد یا اس کا چیر میں وہاں پہ آ رہا ہے تو وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس جلسے میں وہ شریک ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر اس جلسے کو کامیاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان پیپوس پارٹی کے کارکون کے حیثیت سے ایک ادنا کارکون ہے نظریاتی کارکون کے حیثیت سے ہوتے ہوئے ہم اپنی جان کا بھی نظرانہ پاکستان پیپوس پارٹی کے دینے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ تعالی نو تاریخ کو ہم یہ ثابت کریں گے کہ حیدر آباد زلے میں ہم سب مل کر اس جلسے کو کامیاب کریں گے وہ وقت دور نہیں کہ پھر ہم اس ملک میں پاکستان پیپوس پارٹی کی حکمانی ہوگی جے بھٹو جے مطرمان بیندیل